بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ٹپولوجی میں کریں گے لیکچر نمبر نائن اور جس کا ٹوپیک ہے ہمارے پاس نیبر ہوت ٹھیک ہے نیبر ہوت جو ہے بہت امپورٹنٹ ٹوپیک ہے آپ کے پاس ٹپولوجی میں اس میں سے جب آپ کے مطلب کے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں انٹرویوز ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ سے جو ہے نیبر ہوت کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے تو نیبر ہوت کیا ہوتی ہے ہمارے پاس ہمارے پاس سب سے پہلے ہم نے لیٹ کر لیا کہ ایکس ٹو جو ہے وہ ہمارے پاس ٹپولوجیگل سپیس ہے اس میں آپ کو ٹپولوجیگل سپیس کا بھی بتاتے چلیں کہ جب آپ کے پاس ٹپولوجی ٹو جو ہے وہ کوئی بھی آپ کے پاس ٹپولوجی ہے ٹھیک ہے ٹو آپ کے پاس کوئی بھی ایک ٹپولوجی ہے اور آپ کے پاس ایکس کیا ہے وہ آپ کا گراؤنڈ سیٹ ہے سمپل سی بات ہے جب آپ کے پاس x ایک اوٹھو آپ کے پاس topology ہے وہ آپ کی topology کے tینوں axiom کو satisfy کر رہی ہے تو پھر وہ آپ کے پاس ہم اس farm میں لکھ جاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے topological space ہمارے پاس تو پھر اب ہم نے جو ہے سب سے پہلی چیز ہمارے پاس یہ topological space ہے اس میں سے ہم نے لیٹ کر لیا کہ کوئی بھی ایک element ہے ٹھیک ہے وہ x میں سے belong کر رہا ہے تو then ہمارے پاس n جو ہے وہ subset ہے x کا ٹھیک ہے اور n ہمارے پاس کیا ہے neighborhood ہے ٹھیک ہے is called یہاں سی آنا تھا یہاں آنا تھا is called a neighborhood of x naught تو ہمارے پاس n کو ہم کیا کہتے ہیں neighborhood کہتے ہیں اور n کیا ہے ہمارے پاس subset ہے کوئی بھی ہوگا x کا ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس exist کرے گا ایک open set جس میں ہمارے پاس صرف x naught ہوگا such that x naught belong کرے گا open set میں سے open set آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتے ہیں topology topology کے members کو ہم کہتے ہیں اور وہ جو ہے open set جو ہوگا وہ subset ہوگا neighborhood کے تو ہمارے پاس n جو ہوگا وہ ہمارے پاس neighborhood ہوگا x naught کا ٹھیک ہے تو n x naught کو ہم کیا کہیں گے neighborhood system of x naught مطلب کہ ہر ایک element کے ہم separate separate جو ہیں neighborhood system جو ہیں وہ find out کریں گے اور یہ ہمارے پاس n x naught جو ہوتا ہے وہ subset ہوتا ہے power set کا ٹھیک ہے power set جو ہوتا ہے ہمارے پاس power set میں x کے سب سیٹ موجود ہوتے ہیں تو وہ جو ہمارے پاس neighborhood ہوگا وہ بھی ایک subset ہوگا ہمارا power set کا تو ہمارے پاس جو ہے members ہوں گے n x naught کے وہ سارے کیا ہوں گے neighborhood ہوں گے x naught ٹھیک ہے بہت ہی یہ simple ہے صرف آپ نے اتنا دیکھنا ہے کہ آپ نے جو ہے for example آپ کے پاس x ہے ٹھیک ہے x آپ کے پاس کوئی بھی set ہے a b لے لیا آپ نے تو آپ نے اس میں سے دیکھنا ہے کہ topology top بنائی آپ نے top for example آپ نے لے لی 5 a ٹھیک ہے اور x ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس topology ہے topology means کہ آپ کے پاس آپ نے کوئی بھی for example ہر ایک کے لیے آپ نے نکالنا نا لیٹ کر لیں کہ a جو ہے وہ belong کر رہا ہے x میں سے پہلا element ہی لے لیا ہم نے کہ a جو ہے وہ belong کر رہا x میں سے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے a جو ہے وہ belong کس میں سے کر رہا ہے open set میں سے open set میں سے اے جو ہے ہمارے پاس ایک open set ایسا موجود ہے جس میں a ہی موجود ہو ہمارے پاس تو a belong کر رہا ہمارے پاس open set میں سے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس open set جو ہے وہ sub set ہونا چاہیے کس کا پی او فیکس کا تو پی او فیکس اس کے سب سے پہلے ہم نے بنانے ہے تو ہم نے power set اس کا بنا لیا power set بنائیں گے تو power set میں ہمارے پاس 5 a b اور x آجے گا ٹھیک ہے مطلب اور کہ اس میں a ہے اس میں ہم ایک اور بھی ڈال دیں اور ہمارا x ڈال دیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا power set ہو جائے گا اس کا تو ہمارے پاس a جو ہے کس کس کا sub set ہے a اس کا بھی sub set ہے a ہمارے پاس x کا بھی sub set ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو neighborhood ہوں گے a کے وہ ہمارے پاس کیا آ جائیں گے a اور x ٹھیک ہے سیمپل سی ہے next ہم اس کی example دیکھتے ہیں اس سے بھی آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا لیٹ کر لیا ہم نے کہ x ہے ہمارے پاس a b c اور top topology ہے ہمارے پاس a b a b x ٹھیک ہے اب ہم نے neighborhood جو ہیں وہ find out کرنے x کے سب سے پہلے ہمیں اس کا power set بنانا ہوگا power set ہم نے اس کا x کا بنا لیا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ a جو ہے وہ belong کر رہا ہے ہمارے پاس ہر ایک اس کا element لیتے جانے ٹھیک ہے a belong کر رہا ہے next میں سے to a belong کر رہا ہے ہمارے پاس open set ہے a اس میں سے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ a جو ہے open set یہ power set میں سے کس کس کا subset بن رہا ہے a کا بھی بن رہا ہے a b کا بھی بن رہا ہمارے پاس a c کا بھی بن رہا ہے x کا بھی بن رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس چار جو ہیں set ان کا سب سےٹ ہے اب یہ جو ہے یہ ہمارے پاس کیا کے لاتے ہیں یہ ہمارے پاس neighborhood ہے ٹھیک ہے کس کے ہیں a کے تو n of a ہمارے پاس کیا جائے گئے ان چاروں کا set ٹھیک ہے اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ subset ہے ہمارے پاس p of x کا ٹھیک ہے یہی definition میں تھا کہ یہ ہمارے پاس p of x کا کوئی نہ کوئی ایک subset ہوتا ہے تو اسی کا دیکھیں a b ہے a b ہے a c اور x ہے ہمارے پاس اسی طریقے سے جب ہم نے b کے neighborhood نکالنے تو b belong کر رہا ہے ہمارے پاس open set b کر اور b جو ہے وہ subset ہے b کا a b کا b c کا اور x کا تو یہ آ جائیں گے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ neighborhood of b اور آپ نے اس کو represent اس طریقے سے کرنا ہے n اور اس کی subscribe میں آپ نے اس طریقے سے لکھ دینا ہے b اور ڈڈڈڈ bracket اسی طریقے سے اب c دیکھیں گے کہ c جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے x میں belong کر رہا ہے open set اور کوئی نہیں ہے یہاں پر جو c ہو اس میں x کے x میں ہے تو means x جو ہے وہ subset ہے اب x اس میں سے کس تھی اس کا subset ہے x کا ٹھیک ہے تو اب ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ c کس کا subset ہے ہم نے جو یہاں پر ہمارے پاس open set آتا ہے تو open set کے ہم نے subset دیکھنے ہوتے ہیں power set میں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ open set کے ہم نے subset دیکھنے ہوتے ہیں power set میں تو open set ہمارا x ہے تو x کا صرف x ہی subset ہو سکتا ہے باقی تو سارے اس سے چھوٹے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ہے n of c جو ہے وہ آ جائے گا x کے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو تھا یہ آج کا lecture تھا i hope آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ہم next lecture میں اس کی مزید examples کر لیں گے تو آپ کو clear ہو جائے گا کہ neighborhood ہم کس طریقے سے find out کرتے ہیں friend کے ساتھ ویڈیو کو لازمی share کیجئے گا channel کو subscribe کرنا نہ بھولیے گا next lecture تک کے لیے اللہ حافظ